اور اب ہم آپ کو سمندر میں چین کے ساتھ ہوا گلوان پارٹ ٹو دکھائیں گے گلوان پارٹ ون میں بھارتیہ سینیکو نے چین کو پیٹا تھا پارٹ ٹو میں فلیپینز نے چائنیز آکرمان کی دھجیاں اڑا دی اصل میں چین کے کوسٹ گارڈز کی آٹھ سے زیادہ بوٹس نے فلیپینز کی نو سینہ پر حملہ کیا چین کے جوان کلہاڑی چاکو اور ڈنڈے سے لے سو کر آئے تھے اور انہوں نے فلیپینز نیوی پر اٹیک کر کے اس کے جوانوں کو گھائل کیا چین کے کوسٹ گارڈز نے جان بجھ کر فلیپینز کی بوٹس کو ٹک کر ماری اور ناو کو دبانے کی کوشش بھی کی حالانکہ گلوان پارٹ ٹو ہی چین کو کتنا مہنگا پڑا یہ آپ اس سپیشل ریپورٹ میں دیکھئے چائنی سرکشہ بلوں نے پہلے کلہاڑی سے ڈر آیا پھر جنپنگ کے جوانوں نے چاکو سے اٹیک کیا اس کے بعد چین کے کوسٹ گارڈز نے فلیپینز نیوی کی بوٹ پلٹانے کی کوشش کی چین اور فلیپینز کے بھی سمندر کے بیوادت علاقے میں مارا ماری شروع ہو گئی ہے حملہ کرنے کے لئے چین کے سینک پہلے سے ہی تیار ہو کر آئے تھے کسی کے ہاتھ میں لمبا چاکو تھا تو کوئی کلہاڑی اور چھڑی لے کر پہنچا اور ان کا مقابلہ فلیپینز کے سینکوں نے بینا ہتھیاروں کے کیا اس دوران چین کی ناووں کی سنکھیات زیادہ تھی اور وہ بار بار فلیپینز نیوی کی بوٹس کو ٹکر مار رہی تھی فلیپینز کے سینہ پرمک جنرل رومیو براؤنر کے مطابق ان کے سینکوں نے پوری طاقت کے ساتھ چین کے حملے کا مقابلہ کیا حالانکہ چائنیز جہاز سے ٹکٹر کی وجہ سے فلیپینز کے ایک سینک کا انگوٹھا کٹ گیا ہے شروعات میں فلیپینز کی نیوی نے موقع پر ہی سینک کو فرسٹیٹ دیا اور بعد میں اسے ہسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اس ماملے کی شروعات تب ہوئی جب ساؤ چائنہ سی کے ایک ویوادت ٹاپو پر موجود فلیپینز کے سینکوں کو اس کی نیوی رسط پہنچا رہی تھی تب ہی چین کی ناو سینہ نے فلیپینز کی کچھ ناؤں کو چاروں طرف سے گھیر لیا نمبر میں کم ہونے کے باوجود فلیپینز کی سینہ پیچھے نہیں ہٹی دونوں دیشوں کے سینک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور چین کے لیے یہ لڑائی آسان نہیں رہی ان تصویروں میں دیکھئے فلیپینز کی بوڈز کا چین کی حملے کے بعد کیا حال ان ناؤں کو زبردست نقصان پہنچایا گیا سینکوں پر حملے کے بعد چین کے کوزگارز نے فلیپینز کی ناؤں کو بھی پنکچر کر دیا چین کے سرکشہ بلوں نے فلیپینز نیوی کا ہتھیار اور سامان بھی چوری کر لیا فلیپینز نے اب چین سے اس نقصان کی بھرپائی کرنے کے لیے کہا ہے حالانکہ چین نے اس پورے ماملے میں خود کی گلتی ماننے سے انکار کیا ہے یہ پہلا موقع ہے جب دونوں دیشوں کے بیچ ویبادت ٹاپو کے مدے پر اتنی خطرناک مڑھےڑ ہوئی ہے اب فلیپینز نیوی پر چین کے چاکو کلہاڑی والے حملے کی وجہ سمجھی ہے امریکہ اور فلیپینز کے بیچ 1951 میں ہوئے ایک سمجھوتے کے مطابق اگر فلیپینز کی سینہ پر ساؤ چینہ سی میں کہیں بھی ہتھیاروں سے حملہ ہوا تو امریکہ اسے خود پر حملہ مانے گا یوین کے نیوموں کی مطابق چاکو کلہاڑی اور ڈنڈے سے لڑائی کو ہتھیاروں سے حملہ نہیں مانا جاتا ہے اگر یہاں گولی بارود کا استعمال ہوتا تو امریکہ کی سینہ دخل دینے پہنچ جاتی یعنی جنپنگ کے سرکشہ بلوں نے جان بوجھ کر ایسا اٹیک کیا جس سے فلیپینز کو نقصان بھی پہنچے اور امریکہ کی حملے کا خطرہ بھی نہ ہو پر گلوان کو دہرانے کی کوشش چین کو مہنگی پڑ گئی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا زی میڈیز